سمندری طوفان بیپر جوائے شدید سے شدید تر اگلے چھتیس گھنٹے انتہائی اہم قرار طوفان کے گرد چلنے والی ہواوں کی رفتار دو سو بیس کلومیٹر فی گھنٹہ سے تجاوز کر گئی چالیس فٹ بلند لہروں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی بحیرہ عرب میں موجود طوفان کا کراچی سے فاصلہ چھ سو نوے کلومیٹر رہ گیا بیپر جوائے کا تیرہ سے چودہ جون تک پاکستان سے ٹکرانے کا امکان کراچی سے گوادر تک پاکستانی ساحلوں کے لیے خطرہ ساحلی علاقوں میں طوفانی ہوائیں اور شدید بارشیں متوقع محکمہ موسمیات نے باربہ آلرڈ جاری کر دیا طوفان کے دوران پروازوں کو کراچی کے بجائے ملتان اور لاہور اتارنے کا آلرڈ بھی جاری چھوٹے جہازوں کو باندھ کر رکھنے کی ہدایت طوفان کے خدشے پر زندھ بھر کی اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کراچی میں دفعہ 144 نافذ ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا شہر قائد میں شدید بارشیں متوقع اسی سے سو کلومیٹر کی رفتار سے ہوایں چلنے کا امکان بارش سے پہلے شہری انتظامیہ انیکشن کراچی میں بڑے بڑے بل بورڈ سائن بورڈ سٹھانے کا حکم جاری کمزور درختوں کی کٹائی کرنے کی ہدایت کمیشنر کراچی کی زیر صدارت اجلاس شہر میں مکدوش عمارتوں کا ڈیٹا جمع کرنے کی ہدایت بارش کی صورت میں پانی کی نکاسی کے انتظامات پر بھی گوھر ساحلی علاقوں میں موجود لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں وزیراعلا سندھ مرادری شاہ کی شہریوں سے اپیر کہتے ہیں ٹھٹھا سجاول اور بدین سمیت ساحلی علاقوں میں توفان کا خدشہ ہے جس روز توفان ساحل سے ٹھکرائے گا لوگ گھروں سے نہ نکلیں بدین، سجاول، ٹھٹھا اور عمرکورٹ میں بارشیں بھی ہوں گی توفان کی وجہ سے آٹھ سے نو ہزار کاندانوں کو نکل مکانی کرانا ہوگی گراچی کے شہریوں نے ساحل پر نہانے کی پابندی کو سمندر میں بہا دیا پابندی کے باوجود چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد ساحل سمندر پر پہنچی گراچی انتظامیاں ساحل سمندر پر دفعہ 144 کے نفاظ میں ناکام رہی دوسری طرح وزیر اطلاع سین شرجیل میمن کہتے ہیں سمندری توفان کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے انتظامیاں الیٹ ہے عوام ساحل پر نہ جائیں حکومتی حکم کی پابندی کریں اس نے سوچا کہ نو مائی کو میں افواج پاک کو جھکا لوں گا میری بڑی واوا ہو جائے گی نکلا ان کو جھکانے کے لیے لینے کے دینے پڑ گئے وہ چال الٹی پڑ گئی نو مائی کا ماسٹر مائنڈ زمان پارک میں چھک کر بیٹھا ہے اس نے سوچا افواج پاکستان کو جھکا لے گا مگر چال الٹی پڑ گئی اب یوٹیوب پر انہی سے مذاکرات کی بھیق مانگ رہا ہے چیف اور اگنازر مسلم لیگ نون مریم نواز کا شجابات میں یوت کنونشن سے دھوہ دھار کتاب کہا 26 سال میں بننے والی جماعت 26 منٹ میں کرچی کرچی ہو گئی پی ٹی آئی اتنی رہ گئی ہے کہ چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی لفن ہو چکا ہے مریم نواز کو خطاب سے پہلے سونے کا تاج پہنایا گیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا موردہ کرنے میں کوئی دکت نہیں ہم نے تمام شرائط خلوط سے اور بڑی امانداری سے پوری کر دی وزیراعظم شہبان شریف کو آئی ایم ایف سے معاہدے کی امید لاہور میں سپورٹس کامپلیکس کی فتحی تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا آئی ایم ایف کی تمام شرائط پوری کر دی ہیں معاملے میں معاہدے میں کوئی دکت نہیں معاہدے میں تاخیر ہوئی تو گھبرانے کی بات نہیں قوم سے خطاب کروں گا وزیراعظم نے مزید کہا نو مئی کے ملزمان کو ایسی سزا ملے گی کہ دوبارہ ایسی حرکت کوئی نہیں کرے گا نو مئی کا واقعہ کسی دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا مسلم لیگ نون کا ملک بھر میں انتخابی مہم شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعظم شہبان شریف سے چیف اورگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال مریم نواز نے وزیراعظم کو میاں نواز شریف کا اہم پیغام پہنچایا وزیراعظم نے صوبائی صدور سے پنجاب اور کیپی میں انتخابی ٹکٹس کے حوالے سے ریپورٹ طلب کر لی بلوچستان اور سندھ میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان پاک روس تعلقات میں نئے دور کا آغاز روس سے خام تیل کا پہلا جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز جہاز میں پینتالیس ہزار میٹرک ٹرن تیل لدہ ہے وزیراعظم شہبان شریف کہتے ہیں آج ایک انقلابی دن ہے قوم سے کیا ایک اور وعدہ پورا کر دیا روسی جہاز سے آج تیل نکالنے کا عمل شروع کیا جائے گا روسی تیل کا پہلا کارگو نئے پاک روس تعلقات کا آغاز ہے وزیراعظم شہبان شریف کی ترک سرمایہکاروں کو پن بجلی منصوبوں میں سرمایہکاری کی دعوت دوک میڈیا سے انٹرویو میں کہا پی ٹی آئی ٹریمن کو کرپشن اور اکتیارات سے تجاوز کے الزامات پر گرفتار کیا گیا تھا ان کی ہدایت پر شہر پسندوں نے اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہماری قیادت کو گرفتار رکھا گیا ہم نے احتجاج کیا نہ تشدد وزیراعظم شہبان شریف کا سپورٹس کامپلیکس کے دورے میں خوشگوار موٹ کھلاڑیوں میں گھل مل گئے وزیراعظم پنجاب محسن نکفی اور دیگر سے مل کر کیرم بورٹ کھیلا ٹیبل چینلس اور سکواش میں بھی مہارت دکھائی خیبر پکتونکہ میں بارشوں سے تباہی ہلاکتوں کی تعداد ستائیس ہو گئی ایک سو چھالیس افراد زکنی انہتر گھروں کو نقصان پہنچا پی ڈی ایم میں کی ریپورٹ جاری سیکرٹری ریلیف کہتے ہیں سبائی حکومت متاثرین کی مدد کے لیے خوشہ ہے زلا بنو کے متاثرین کے لیے چار کروڑ رفعہ جاری کر دیئے گئے ہیں خیبر پکتونکہ میں بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں بھی جاری پنجاب آج بھی بھیگا بھیگا رہے گا محکمہ موسمیات نے سوبے کے اکثر شہروں میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق لاہور، گجرامالہ، سیالکورت، گجرات، فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں بارش کا امکان ہے سوبے کے جنوبی اصلاح میں دوپہر کے بعد گرد آلود ہوائیں چلیں گی اسلام آباد اور مری میں بھی بادل برسیں گے مری کے پہاڑوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ پی ڈی ایم میں کا مسافروں کو سفر میں احتیاط کا مشورہ کراچی سمیت سندھ بھر میں ہمارے میرز آ رہے ہیں ایک شخص رو رہا ہے پندرہ جون کے بعد وہ چپ ہو جائے گا ایک بڑا بتتمیز تھا اس کا مو بند ہو گیا ہے وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی کراچی میں پوسٹ بجٹ کانفرنس کہا فیولز پارٹی دوبارہ سندھ میں حکومت بنائے گی سندھ کا ترقیاتی بجٹ سات سو عرب روپے رکھا ہے اگلے مالی سال میں سات سو بہتر سکیمیں مکمل کریں گے بیس لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کو پایا تکمیر تک پہنچائیں گے کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دیا حافظ نیم الرحمن ہی شہر کا میر بنے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ کراچی مارس سے خطاب کہا عصیر زرداری تسلیم کریں کہ عوام نے انہیں مسترد کر دیا ہے اپنے منڈیٹ کے تحفظ کے لیے ہر آئینی کام کریں گے کراچی کے وسائل کراچی کے عوام پر ہی خرش کریں گے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کہا آروز کی مدد سے ہماری اکثریت ختم کی گئی پیپلز پارٹی کو کراچی کے منڈیٹ پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے آل پاکستان یو تنظیموں کا جناح ہاؤز لاہور کا دورہ وفد کے شرکاں نے نوہ مئی کے واقعات کی مضمت کی کہتے ہیں پاکستان ہماری ریڈ لائن اور پاک فوج ہماری سلامتی اور بقا کی زامن ہے شمناک واقعات کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے ان تقریب کاروں نے وہ ظلم کیا جس کا دشمن خواب دیکھتے دیکھتے تھک گیا چئرمن پی ٹی آئے اب بھی بے ساکی کی تلاش میں ہیں پہلے امریکہ پر الزام لگاتا ہے پھر معافی مانگ کر لابنگ کمپنیز بناتا ہے وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی چئرمن پی ٹی آئے پر تنقید کہا نوہ مئی کو فوجی تنصیبات شہدہ کی یادگاروں پر حملہ بھی اس نے اس لیے کرایا کہ وہ مان نہیں رہے اس کے دماغ میں انسانیت کی گنجائش ہے نہ ہی اخلاقیات کی کمرے میں تاہیات ایکسٹینشن کی آفر اور باہر میر جعفر کے نعرے لگاتا ہے اسے اب کسی سہارے کی سہولت میسر نہیں چئرمن پی ٹی آئے کی بہن کے خلاف میگا کرپشن سکینڈل انٹی کرپشن کے عزمہ خان اور بہنوئی آہد مجید کی گرفتاری کے لیے چھاپے ترجمان انٹی کرپشن کے مطابق گرفتاری کے لیے لاہور اور لئیہ میں واقع رہائش گاہوں پر چھاپے مارے گئے دونوں کے خلاف لئیہ میں پانچ ہزار دو سو باسٹھ کنال ارازی دھوکہ دہی سے خریدنے کا الزام ثابت ہونے پر مقدمہ درج کیا گیا تیرہ کروڑ روپے میں خریدی گئی زمین کی مالیت چھے عرب روپے ہے